کمبر نے کہا اچھا فزہ تو یہ کہہ رہی ہے علی آسمانوں پہ تو پھر بتا علی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں فزہ دیکھے کہتے ہیں رزق پانٹ رہے ہیں سانسیں دے رہے ہیں حیات بنا رہے ہیں تقدیر لکھ رہے ہیں تقدیر مٹھا رہے ہیں کمبر وہاں اٹھا سیدھا عبادی سے باہر نکلا سامنے سے علی ابن ابی طالب کانتے پہ بیلچا رکھے عبادی میں داخل ہو رہے تھے کمبر نے علی کے سامنے آکے ہاتھ چھوڑے فرمائے ابھی تحلیز عزت ماہ پہ گیا تھا وہاں میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں اندر بیٹھی فزہ نے کہا آسمانوں پہ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں رزق بانٹ رہے ہیں سانسیں دے رہے ہیں حیات دے رہے ہیں تقدیر بنا رہے ہیں تقدیر بھگا رہے ہیں یا علی فزہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پہ رہا کہیں فرشتوں کو نماز پڑھا رہا تھا کہیں رزق بانٹ رہا تھا کہیں لو لکھ رہا تھا کہیں مٹا رہا تھا کمبر نے علی کے قدموں پہ اپنے سر کی پگڑی رکھی درہا کہ کہنا کہا یا علی مجھے آپ کے فضائل پہ شک نہیں لیکن یا علی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں علی یون ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں علی یون ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے غلامی میں بھی کرتا ہوں مکنیزی وہ بھی کرتی ہے آخر وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ کیسے دیکھتی ہے فرمایا کمبر زندگی میں کبھی فضا کا مقابلہ نہ کرنا وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا